عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ اسلام علیکم ناظرین و سامین اکرام نائن نیوز ایش ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے ماہ ربی الاول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج تین ربی الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزوان محمد لکوان رزا ناظرین و سامین ماہ ربی الاول رحمتوں برکتوں سعادتوں کا مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ محترم کائنات میں برکتوں کا نزول اور کائنات کی رانائیاں بالخصوص اسی ماہ محترم سے اس حوالے سے انصبت رکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ محترم میں ہوئی اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ربی الاول ہے پہلی بہار ہے اور پہلی بہار میں پھول کلیاں یہ کھلتے ہیں اور پہلی بہار نہ ہو تو پھر باقی بہاریں نہیں ہوتی یہ بہار ہے تو باقی بہاریں ہیں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بچپن کے حوالے سے تذکار پاک ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک کیسا تھا اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریف کے گفتبوں ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامی سکولر جناب علامہ صحفزادہ ابو الخیر محمد یامین قریشی صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے سناخان جناب محمد افزال صدیقی صاحب میں آپ دونوں مہمانوں کو کشان بھی کہتا ہوں ناظرین بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کائنات ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں باعث کائنات ہیں اور اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اس کائنات کو تخلیق نہ فرماتا بلکہ حدیثِ خدسیہ کے مطابق اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا تو سب کچھ ساری کائنات تمام مخلوقات میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک حقیقت میں برکتوں والا تھا اور نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تصویم کے مبارک بچپن میں بھی آپ سے موجزات کا ظہور ہوا جنہیں ارحاس بھی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر ایسے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جس کو مختلف مفسرین محدیسین بالخصوص سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا کہ کائناتِ عالم پر حقیقت میں اس وقت بہار آئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی جی علامہ ابو الخیر محمد یامین قریش صاحب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار ہیں نوریوں کے سردار ہیں خاکیوں کے سردار ہیں حتیٰ کہ انبیاء مسلین علیہ وآلہ وسلم کے سردار ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت جو خود بہت ہی عظمت والا ایک واقعہ ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رحمہ اکرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے نائن چینل کی ساری ٹیم کا اور اس پروگرام بہار مدینہ کے پورے منتظمین کا بے حد صفاث گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم و شان ٹرانسمیشن میں اس خاک سار کو لب کشائی کا موقع حنایت فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جملہ ٹیم کو اس خدمت پر جزائے خیر سے نوازے مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت جو عظیم کارناموں کا عظیم کاموں کا جو ظہور ہوا عرب کے ہاں ایک روایت چلی آئی ہے کہ وہ خوشیوں کے سال کو خوشیوں کے نام سے تعبیر کرتے تھے اور غموں کے سالوں کو غموں کے نام سے تعبیر کرتے تھے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی جو حضور کے اعلان نبوت کے دس میں سال دس نبوی کو جو حضور کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب کا بسال ہوا ان دو صدموں پر حضور سرور قوم مقاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو ایک خاص نام دیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے یعنی غم کا سال جس سال مصطفی کریم جان رحمت شمع وزم حدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اس سال درختوں پر پھل پہلے سے زیادہ ہوا فصلوں میں پہلے سے زیادہ برکت ہوئی جانوروں نے پہلے سے زیادہ بچے لیے اور جانوروں کا دودھ نسبتاً پہلے سالوں سے اس سال زیادہ ہوا یعنی حقیقی بہاریں حقیقی بہاریں پورے ماحول کے اندر ایک عجیب رنگ پیدا ہو گیا اور جو تجارت کرنے والے تاجرین تھے ان کی تجارت میں پہلے کی نسبت اس سال جس سال حضور کی ولادت با سعادت ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ برکت ہوئی بارشیں زیادہ ہوئیں تھنڈی ہوائیں چلیں مصطفی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی گویا پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا اور اس منظر کو دیکھ کر خوشی کے اس سامان کو دیکھ کر اس ماحول کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے اس سال کو ایک خاص نام دیا نام کیا دیا سنت الفرحی والابتحاج برکتوں کا سال رحمتوں کا سال چاہوں کا سال اللہ کی مہربانیوں کا سال کیوں نہ ہو کہ رحمتِ عالمین جو تشریف لائے مصطفی کریم جان رحمت شمع بزمِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ماحول اس قدر خوشگوار ہو گیا کہ ہر سو بہار پیدا ہو گئی اور ایک تو ہمارے آئیمہ نے اس بات کو بڑی سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت با سعادت ہو رہی ہے اللہ تعالی نے کائنات میں ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس سال جتنے ماہوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے سبحان اللہ یہ حضور کی آمد کی ہی برکت تھی بے شک حضور کی تشریف آوری ہی کی برکت تھی تو اس طرح سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر اللہ تعالی نے پورے نظام کے اندر ایسی برکت ادا فرمائی کہ ہر کوئی گویا درخت بھی جھوم جھوم کر کہہ رہے تھے آمدِ مصطفیٰ مرحبا سبھی خوشیاں منا رہے تھے ہر طرف خوشیوں کا ہی سامان تھا اور پورے معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر بھی عجیب سی ہم جو کے کیفیت کی برکتوں کا سامان تھا ہر سو جو لوگ غم و اندھو کا شکار تھے پریشانیوں کا شکار تھے وہ راحتوں کے اندر تبدیل ہو گئیں اس لیے کہ راحتیں بانٹنے والے تشریف لا رہے تھے اور کیوں نہ ہوتا رحمت العالمین بن کر تشریف لا رہے تھے جن کے تصدق سے ہی کائنات سجائی گئی جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو کائنات میں پھر اللہ کی نعمتوں کا مزید اضافہ ہوا اور نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات اسے بہرہ ورہو ہر ایک کو حضور کی تشریف آوری کی برکتیں رب نے تقسیم فرمائی ویا اللہ تعالی نے اس نظام ہستی کے اندر حضور کی تشریف آوری کی جو برکت کی خیرات تھی وہ ہر ایک کو عطا فرمائی یعنی یہ لنگر باری تعالی تھا جو ہر ایک کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد ہے تو لہٰذا بہاروں میں بھی حضور کی آمد سے بہار آگئی سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باس عادت پر ایسے واقعات کا ظہور ہوا جیسے آپ نے بنایا کہ تمام مخلوقات جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے انہیں وافر حصہ حطا فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باس عادت ہوتی ہے تو پھر چونکہ ایک جو عام نظام ہے بچے کی رزاعت کا معاملہ ہوتا ہے تعلیم و تبدیر پرورش کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے آگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رزاعت ہے اور پھر دیگر جو بچپن کے معاملات ہیں اس حوالہ سے بے خصوص مکہ طیبہ میں آغاز ہی کن ہستیوں کا آپ نے دور نوش فرمایا اس پر بھی آپ پر تبور مدارج النبوہ کے اندر صاحب مدارج النبوہ نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باس عادت کے بعد سب سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لاحب کی جو لونڈی تھی جناب حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے سب سے پہلے ان کا دودھ نوش فرمایا انہیں یہ شرف عطا فرمایا حضور نے اور یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص احتمام ہے اور پھر مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد ایک بڑا مشہور واقعہ ہے میں اس کی کچھ اسلام کے طور پر بھی ہمارے ہاں چونکہ عام رائجہ مشہور ہیں جو چیزیں رائج ہوتی ہیں پھر وہ غلط العوام ہو کر عوام میں اس قدر مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان پر پھر اعتقاد قائم کر لیتے ہیں اکثر یہ سنا گیا ہے اور کئی کیسٹوں کے اندر لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بغیر تحقیق کے وہ تو اپنی طرف سے اس کو شان بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شان نہیں بلکہ توہین بن رہی ہوتی ہے اور وہ حقائق کے بھی خلاف حقائق کے بھی منافی ہوتی ہے خلاف ہوتی ہے کسی بھی سیرت نگار میں یا محدیس یا مفسیر میں اس کو نقل اس کو نہیں کیا میں نے اس کو پڑھا المواہب الدنیا کے اندر امام قستلانی نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو رضاعت کے حوالے سے جناب سیدنا عبد المطلب مصطفی کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ جانا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا اور تواف کے دوران مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں یہ کسی ایری غیری نتھو خیری دائی کے حوالے نہیں کر رہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیاں آئیں غریب سمجھ کے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئیں عوض باللہ سمان عوض باللہ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مصطفی کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا جو دروازہ تھا جو حضرت جناب سیدنا عبداللہ کا گھر تھا ان کے صحفزادے لخت جگر فرزند ارجمند کا گھر تھا اس دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے اور ہر آنے والی دائی سے ان کا نام پوچھتے تھے آپ کا نام کیا ہے چونکہ غیب سے آواز آ چکی تھی بتا دیا گیا تھا کہ حلیمہ نام کی دائی ہوں گی مصطفی کریم جانے رحمت صرف ان کے حوالے کرنے گویا اللہ تعالی کی طرف سے یہ سارا انتظام اور احتمام کیا جا رہا ہے اللہ کے محبوب جو ہیں حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے ہو گئے ہر آنے والی دائی سے نام پوچھتے تھے اور جب وہ نام بتاتی آپ فرماتے جاؤ آپ کا نام نہیں ہے پھر دائی آتی پھر نام پوچھتے فرماتے جاؤ اس طرح کئی دائیاں وہاں سے گدر گئیں اور جب آئین حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پہلے سے انتخاب ہو چکا تھا جن کے نام کو پہلے سے بیان کر دیا گیا تھا جب وہ تشریف لائی بارگاہ مصطفی کریم جانے رحمت نے حاضر ہوئی حضور کے کاشانہ اکدس پر دروازے پر تو نام پوچھا گیا انہوں نے نام بتایا جناب حضرت عبد المترب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے آپ نے مسکر آ کر فرمایا فرمایا ہاں آؤ تمہارا انتخاب ہو چکا تھا یہی نام پہلے بتایا گیا تھا آؤ مرحبہ ان کو بلا کر اندر لے آئے حضرت حلیمہ سعیدیہ چونکہ غربت اور افلانس نے ان کے ہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور جس جانور پر وہ اپنے قبیل ابن سعید سے سفر کر کے مصطفی کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ کی سرزمین تک پہنچی تھی وہ جانور بڑا لاغر تھا فاز نے لکھا کہ وہ خچر تھا مختلف اونٹنی کا کسی نے لکھا تو بہرحال جو بھی جانور تھا وہ کمزور تھا لاغر تھا اور آپ کا بوجھ بھی اٹھانا اس کے لئے مشکل تھا مصطفی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئیں چہرہ و الدعا کا آپ نے جب جلوہ دیکھا مصطفی کریم جان رحمت کو سینے سے لگایا سیرت نگاروں نے تقریبا تمام سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بوک اور افلاس کی وجہ سے کمزور تھیں اور ان کے بود میں پہلے سے ایک بچہ موجود تھا جو رزات کے ایام گزار رہا تھا آپ کے پاس جس کا نام عبداللہ تھا اس کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا قربان جائے چونکہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے برکتیں تو ہر سو پھیل چکی تھی اور ہر ایک کو برکتیں نصیب ہو رہی تھیں حضرت حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو حضور جب ان کی گود میں تشریف لائے تو ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور پھر یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے جو مصطفی کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے چھوٹی عمر سے حضور بتا رہے ہیں اپنی آمد کے ساتھ ہی حضور نے دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا اس قدر یہ شاندار بات ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو یقین جانے سر خوشی سے جھک جاتا ہے خیر خارگی میں بھی عدل و انصاف عدل و انصاف کا ایسا بہترین نمونہ ہے تاریخ عالم کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں نا سکتا مصطفی کریم جانے جانے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا دودھ نوش فرمایا اور دوسری طرف سے جب موڑ کر حضرت حلیمہ سعیہ نے دودھ پلانا چاہا مصطفی کریم جانے جانے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ زبا کو موڑ لیا وہ یا اس وقت حضور یتیموں کو مفلسوں کو غریبوں کو ناداروں کو بتا رہے ہیں گبرانہ نہیں تمہارا تحفظ کرنے والا آگیا ہے سبحانہ تمہارے عزتوں کا دفاع کرنے والا آگیا ہے تمہارے حقوق کی پاسداری کرنے والا آگیا ہے تمہارے حقوق کو بیان کرنے والا آگیا ہے مصطفی کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حصے سے دودھ نوش نہیں فرمایا کوئی لائے تو صحیح کوئی لائے مثال ایسی اللہ ہو اکبر ہے عدل ہو تو ایسا ہو عدالت ہو تو ایسی ہو شرافت ہو تو ایسی ہو حضرت عبداللہ جو کے دوسرے رضائی بھائی تھے ان کے حصے کا دودھ چھوڑ دیا حضرت علیمہ سادیہ یوں مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بڑی محبت اور شان کے ساتھ چونکہ پہلے انتخاب ہو چکا تھا جب یہ لے کر حضور سرور کونوکان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بینٹھینا تو اس پر بھی بڑی لطیف بات ہے کہ وہ سواری جو پہلے لاغر تھی کمزور تھی قدمین مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم لگے اس سواری کے اندر ایک خاص طاقت پیدا ہو گئی اس کے اندر خاص قیفیت پیدا ہوئی کہ اس کی جو کمزوریاں تھیں اس کی جو لاغریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں اس کے اندر مصطفیٰ کریم جانے رحمت کے قدمین کی برکتیں اترنا شروع ہو گئیں وہ سواری تندرست اور تر و تازہ ہو گئی اور جب وہ چلنے لگی تو پھر ان دائیوں نے دیکھ کر بھی کہا حلیمہ سواری بدل تو نہیں کیا یہ وہی سواری ہے یہ کیا وہی جانور ہے تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی جانور ہے سواری نہیں بدلی لیکن سوار بدل لی اللہ حکم کبیرہ مصطفیٰ کریم جانے رحمت کے قدم لگے تو سواری کو بھی یہ برکتیں نصیب ہوئیں بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے کی رامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ اپنے وصال سے پہلے اور چونکہ ان کا وصال ہوا تو وراست میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ عرب کے سردار تھے سردار قبیلہ سے تھے اور ہر لحاظ سے بلکل کنیزیں کنیز خاص ہوئے سیدہ امی ایمن سیدہ امی ایمن حضرت جناب جو بھی ان کے پاس مال و دولت تھا وہ چھوڑ گئے گئے تو اس حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عام دور پہ لوگ جہالت کی وجہ سے یا بے خبری اور بس ایک چیز کیونکہ مشہور ہو گئی اس کی کوئی اسناد نہیں ہے غیر مستند ہے لیکن اس کو بیان کر دیتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی سبحان اللہ اور والد گرامی بھی کسی چیز نہیں کم رہتا ہے بلکل حضور ایک شاہی خاندان سے تھے یہ سمجھنا کہ وہ یتیم سب سے بڑا شاہی خاندان ہے بلکل حضور حضور کی ہی وجہ سے یہ سب کو یہ شہانہ برکتیں نصیب ہوئی چونکہ اس خاندان میں ساری کائنات کے سردار تشریف دا رہے تھے اور یہ کہنا کہ غریب تھے یا مفلس تھے یہ بلکل بے اصل بات ہے دیکھیں نا مکہ کی سرزمین پر حضور کا خاندان حضور کے دادا سردار تھے قبیلہ قریش کے بھی پورے عرب کے جتنے قبائل تھے ان میں آپ کا ایک خاص امتیازی وقال تھا اور مال دولت کے حوالہ سے دیکھیں نا کہ کس قدر جن کے دادا سو سو اونٹ جن کے ہاں زبا ہوں اور پھر ان کی خیرات پی جائے پھر ایسے خاندان کو کہیں مفلس ہے نظر کس قدر بے عدمی والی بات یہ بے اصل بات ہے حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس حال پر ملال ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ کس قدر مال اپنی آنے والی اولاد کے لیے مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال وراثت ہے اپنی بیوی کے لیے کس قدر وہ مال چھوڑ کر گئے تھے اور وہ مال اور پھر وہ اسباب وہ چیزیں جس طرح آپ نے ذکر کیا حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ان کی چھوڑیوں کے نیز تھی نا جنہوں نے بعد میں مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا حضور کی خدمت کر کے انہوں نے سعادت حاصل کی اور پھر جس طرح انہوں نے خدمت کی اللہ اکبر میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ام ایمن کے لیے مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمولات سے خاص وقت نکال کر ان کے لیے حضور راشن پیک کرواتے تھے سبحان اللہ خردنوش کی چیزیں پیک کرتے گھر میں تیار کرتے اور تیار کرنے کے بعد پھر ان کے گھر تشریف کرتے ہیں سبحان اللہ ان کے گھر جا کر حضور ان کو پہنچا خود با نفس نفیس خود با نفس نفیس پھر اسی سنت کو حضور سرور اکون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری رکھا سبحانہ یہ چونکہ وراست میں ایک لحاظ سے یہ تشریف لائی تھی تو ان کے ساتھ ایک حضور کی خاص ان کے ساتھ کا نصیت تھی ماشاء لناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت با برکت سبحان اللہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ظہور کا ذریعہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن دائی سیدہ حلیم اسعادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں رضاعت کے لیے ان کے گھر میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہو جاتے ہیں ان کی سواری میں برکتیں آ جاتے ہیں اس پر بھی ارتبور ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات جب یہ لفظ بولا ذات با برکات اس کا معنی یہی ہے کہ وہ اس تھی جن کے ساتھ برکتیں ہی برکتیں ہیں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تشریف فرما ہوں جہاں تشریف لے جائیں برکتیں وہاں چلی جاتی ہیں برکتیں وہاں موجود رہتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے ناظرین سوامین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز میں احمان صناخان جناب محمد افزال صدیقی صاحب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 کی بارگاہ ناز میں اُلہائی عقیدت پیش کریں گے جی جناب محمد افزال صدیقی صاحب راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفر کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اُن کی آمد کے پیامی ہے سوا کے جونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ ہم کی ہے صدا ہر سو ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ اور چاندتاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے چاندتاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے راستے ساف بتاتے ہیں کہ ہم پاتے ہیں نظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت تو ہر ہر چیز بتا رہی ہیں راستے بھی صاحب بتاتے ہیں سبحان اللہ بے شکل ہر چیز پر بہار ہی بہار ہے اور کیوں نہ ہو کہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہیں ناظرین و سامن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں خاتم الوسلین ہیں آپ سرِ انور سے لے کر پائے مبارکہ تک جسمِ مبارکہ آپ کا ہر ہر قولِ مبارکہ فعلِ مبارکہ ہر چیز برکتوں والی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کا بچپن بھی بہت زیادہ پاکیزہ اور غابرکت تھا جس کی گواہی خود سیدہ حلیم سعجیہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں سیدہ امی ایمن رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولادتِ با سعادت کے وقت جو موجزات کا ظہور ہوا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کے اپنے امت کو یاد فرمایا اور دیگر تمام معاملات سیدہ شیفہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کی گواہ ہیں تو یوں یہ روایات احادیث مبارکہ میں اور سیرت کی قطب میں اور قائدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں وقت کم ہوتا ہے بس وقت کے دامن کو سمیٹھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا علامہ صاحب زادہ ابو الخیر محمد اللہ من قریش صاحب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو رونت بکشی رحمت بکشی راحت بکشی برکتیں آپ کے ذریعے سے عطا کی گئیں ان برکتوں کا تذکیرہ ہو جائے اور پھر جو اس دوران موجزات کا ظہور ہوا ان سے ہمارے ناظرین کے قلوب و ازہان بلکل ظاہر ہے جب یہ تذکرہ ہے تو قدم قدم پر جو برکتیں انہیں نصیب ہوئیں تو ان کو چھوڑے بغیر آگے بڑھنا یہ مناسب بھی نہیں ہے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوش بختیوں کا اور اپنی سعادتوں کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرماتی ہے کہ جس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ اپنے قبیلہ کی طرف روانہ ہوئی نا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو جانور تھے وہ کافی کمزور تھے اور ان میں دودھ دینے کی سکت نہیں تھی بکریوں کے بھی تھانے سوک چکے تھے سوک چکے تھے خوشک ہو چکے تھے اور گھر میں اتنا دودھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ خود پی سکیں یا بچے کو پیلا سکیں ان کا بچہ جو پہلے سے ان کے ہاں رضات میں موجود تھا وہ ساری ساری رات بلک بلک کر رو رو کر گزارا کرتا تھا جس وقت مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضور کو جس وقت آپ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو گھر عجیب قسم کی رونکوں سے منور ہو جاتا ہے سبحان اللہ چمک اٹھتا ہے گھر اور وہ جانور جو کمزور تھے جو دودھ دینے کے قابل نہ تھے ان کے تھنوں میں اچانک سے دودھ اتر آتا ہے اور اتنا وافر دودھ کہ بچہ بھی پی کے پور سکون ہو کے سوتا ہے اور مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کے لئے بھی کافی ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم جانے رحمت کی برکت سے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں میں بھی اور میرے شوہر بھی بڑے سیر ہو کر ہم اس دودھ کو پیتے اور یہاں تک کہ باقی لوگوں کو بھی اگر کسی کو ضرورت پڑ جاتی تو ان کو بھی ہم تقسیم کر دیا کرتے تھے یہ برکتیں تھی حضور کی آمد سے ہی ان کے گھر کے اندر برکتوں کی ریل پیل ہو گئی یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت انور کو دیکھ کر جو قرب و جوار کے بسنے والے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اتنا مبارک ہے کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی حضرت علیمہ سادیہ کو اتنی برکتیں نصیب ہوئیں ان کے ہاں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو دھو کر حضور کے قدمین شریفین کو دھو کر اس کا دھوان اس مریض کو پلا دیا جاتا وہ مریض نمدرست ہو جاتا وہ مریض شفایاب ہو جاتا اس کو برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں حضرت علیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ یہ برکتیں ہم محسوس کر سکتے تھے ہم نے محسوس کیا اور ہمارے قبیلے کے چند لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا لیکن ہمارے علاوہ شاید کسی اور کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ وہ ان برکتوں کو محسوس کر سکتا ہم نے اس قدر ان برکتوں کو دیکھا ہمیں حضور سے اتنی محبت ہو گئی کہ دو سال کا عرصہ جو ایام رضاعت کا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے صبح اور شام کے درمیان کے جو وقت تو نمیے گزرتے ہیں اسی طرح وہ دو سال کا عرصہ گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اسی لئے پھر دوبارہ اسی لئے وہ کہتی ہیں اب حضور کی ذات سے جدا ہونا ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑی پرابلم تھی کہ اب ہم حضور سے اتنی ہمیں انسیت پیدا ہو چکی ہے محبت پیدا ہو چکی ہے مصطفیٰ کریم جان الرحمد کی ذات سے دور ہونا ہمارے لئے محال تھا جب کہتی ہیں دو سال مکمل ہو گئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وعدہ کے مطابق حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور کو پیش کر کے ملاقات کروائی مصطفیٰ کریم جانر میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں یقین جانر عجیب سی روحانی طور پر کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب دو سال کے بعد جب حضور تشریف لائے ہوں گے اور حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ آ کر جو حضور لپٹے ہوں گے اللہ علیہ وسلم اس لپٹنے کا جو منظر ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں بیان ہو سکتا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کیفیات کو الفاظ کا جامعہ پہنا سکوں کہ مصطفیٰ کریم جانر رحمت نے کس والحانہ محبت کے ساتھ حضرت سیدہ آمنہ کے سینے کے ساتھ حضور لپٹے ہوں گے اور کس طرح انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر رحمت للعالمین کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا اور یہ منظر دیکھ کر یہ محبت کی کیفیت دیکھ کر حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوچا کہ دیکھیں کہ اس قدر محبت ہے اور یہاں سے اب اس نور نظر کو اپنے سے جدا کرنا ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا انہوں نے ریکویسٹ کی نے کہا آپ کریم ہیں مہربان ہیں کریموں کا خاندان ہے کریم کی ماں ہیں کہ کرم فرمائیں اس نور نظر کو ہم سے جدا کریں کچھ لمحہ کچھ وقت ہمیں مزید دیں کہ ہم اس ہستی پاک کی مزید کچھ خدمت کر سکیں مزید کچھ برکتیں حاصل کر سکیں مزید کچھ سعادتیں حاصل کر سکیں تو ان کی حال زار پر شفقت کرتے ہوئے حضرت سیدہ آمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفی کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جو خود کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی سب سے عظیم ماں ہیں اللہ حکر تو وہ حضرت حلیمہ سعادیہ کہتی ہیں ہم خوشی سے جھومتے ہوئے کہتے ہیں اس خوشی کے الفاظ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعادیہ بھی کما حقہ بیان نہیں کر سکیں کہ حضور کو لے کر ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آئیں اور مصطفی کریم جانے رحمت کے فیض سے حضور کی برکتوں سے مستفید ہونے لگیں اس دوران کے مزید برکات اور مولیزات چونکہ حضرت حلیمہ سعادیہ فرماتی ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پرورش کا یہ شرف نصیب ہوا ہم نے دیکھا دیگر بچے جس طرح پڑھتے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں مصطفی کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ سب سے یکسر مختلف اور یہ بھی موجود ہے سیرت کی کتب کے اندر اسے مدارد جو نبوہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے یہ بھی موجزہ موجزہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس لمحے میں جس میں جو بچے عام بچے عموماً اپنے کپڑوں میں بولو براز کر دینا اور کپڑے ان کے گندے ہو جانا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یکسر مختلف تھا کبھی بھی اپنے اس لباس کے اندر حضور نے بولو براز نہیں فرمایا اور ایک وقت معین تھا اس معین وقت کے مطابق آپ جناب رفع حاجت فرمایا کرتے تھے اور آپ کا لباس جو تھا وہ بالکل صاف ستھرا پاکیزہ متحر منور معتر رہا کرتا تھا اور جب کبھی حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ کی شرمگاہ کے اوپر سے اگر کپڑا ہٹ جاتا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر ہمیں اس بات پر یعنی وہ ایک احتجاج فرماتے تھے کہ جلدی سے اس سطر کو ڈھاپو کہتی ہیں ہم ڈھاپ دیتے یا جب کبھی کہتے ہیں ہم اپنے کسی کام میں مشغول ہوتی ہیں تو غیب سے ایسا انتظام کر دیا جاتا تھا کہ حضور کے سطر مبارک کو دھاپ دیا جاتا تھا حضرت حلیمہ صادیہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم جانے رحمت جب پنگوڑے میں ہوتے حضور جھولے میں ہوتے آپ جس طرف انگلی ہلاتے چاند اس طرف چلا جاتا ہے چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا پرکھلونا نور کا اللہ اکبر یہ سب یہ موجزات ہیں یہ سب وہ برکتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے بچے جاتے تھے تو بکریاں لے کر چرانے کے لئے مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی اسرار کیا اسرار فرمایا کہ میرے بھائی میری بہنیں یہ کدھر چلی جاتی ہیں سارا دن یہ بکریوں کو یہ جانوروں کو لے کر چلی جاتے ہیں اور میں یہاں کلہ ہوتا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا حضرت سیدہ حلیمہ صادیہ کہتی ہے کہ اس قدر اسرار بڑھ گیا کہ میں حضور کو روک نہ سکی میں نے مصطفیٰ کریم جانے رحمت کو ان کے ساتھ ہی بھیج دیا اب بکریاں لے کر جب حضور روانہ ہوتے تو وہ بکریاں بھی بڑی خوش نصیب تھی وہ حضور سے آگے نہیں چلتی تھی ان کو بھی پہچان تھی انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہستی کوئی عام نہیں ہے حضور کے پیچھے پیچھے وہ چلتی اور کبھی حضور کو بکریاں بلانے کی ضرورت نہ پیش آتی جب وقت ہو جاتا وہ تشریف لاتے بکریاں حضور کے پیچھے پیچھے چلتی تو یہ سارے مراحل یہ سارے مناظر ان حضرات نے مشہدہ کیا ان کو دیکھا اور اسی دوران حضرت دمرہ ایک روایت میں ہے اور باقی کچھ روایت میں حضرت شیمہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ دیکھا کہ تین سفید پوش سفید لباس والے تین مردوں کا وہاں پر ظہور ہوا وہ ایمان نے لکھا کہ وہ ملائکہ تھے وہ پرشتے تھے چبرائیل ایمین تھے حضرت اسرافیل تھے یا دیکر ان کے ساتھ کچھ ملائکہ تھے تو وہ تشریف لائے اور مصطفی کریم جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لٹا دیا لٹا کر حضور کا سینہ یا حضور کا پیٹ مبارک انہوں نے چاک کیا چاک کر کے جب یہ منظر چاک کرنے کا ہو رہا تھا تو ایک روایت میں حضرت زمرہ کا ذکر ہے زمرہ زواد کے ساتھ اور ایک میں حضرت شیمہ کا ذکر ہے کہ یہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آکے حضرت سیدہ حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ہمارے بھائی قریشی بھائی کے ساتھ کچھ لوگ آئے سفید لباس والے انہوں نے ان کو لٹا دیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا ہے تو گھبرا کر حضرت حلیمہ سعیدیہ کہتی ہے میں بھی بھاگی اور میرے شوہر بھی بھاگے ہم دوڑ کر آئے اور آ کر دیکھا مصطفی کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے اور حضور کے چہرے پر کچھ افسردگی کے آثار تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا کون لوگ تھے کس قسم کا معاملہ ہوا مصطفی کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پورے اتمنان سے ان کو بتایا کہ اس طرح تین افراد تھے انہوں نے آ کے مجھے لٹا دیا اور پھر میرے سینے کو چاک کیا اندر سے انہوں نے کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دی اور کچھ چیزیں اندر ڈال دی اندر رکھ دی پھر اوپر سے انہوں نے میرا سینہ بند کر دیا دیکھو میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس پر حضرت علیمہ صادیہ کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑے گھبر آگئے گھبر آگئے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بچے پر کوئی آسیب ہے انہوں نے اپنی دانش کے مطابق جو ان کو سمجھ آیا ان کے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو فوراں ان کے والدین کے حوالے یا ان کے سرپرستوں کے حوالے کیے جائے تقریباً چار سال کے عمر مبارک ہو چکی تھی مصطفیٰ کریم جانرحمد کو لے کر حضرت حلیمہ صادیہ کہتی ہے میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں حاضر ہوئی اور میں نے ان کی خدمت آکے پیش کیا اور وہ کہنے لگیں کہ اتنے اسرار اور محبت کے ساتھ اس قدر و عرفتگی کے ساتھ آپ نے حضور کو لے جانے کی خواہش کی تھی اور پھر اتنی جلدی واپس لے آئیں پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت سیدہ آمنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا جب یہ واقعہ سنا تو واقعہ کے اندر ہی انہوں نے اپنے شوہر کے خدشات کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے شوہر کو لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ ان پر کوئی آسیب ہے جب یہ جملہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا نا تو فوری طور پر برجستہ آپ نے جواب دیا فرمایا نہیں میرے اس پیارے اور مبارک بیٹے پر آسیب کا تو کوئی میں میں محسوس ہی نہیں کر سکتی میں قبول ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تو میں جانتی ہوں کہ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اس وقت کن کن انوار و تجلیات کا ظہور ہوا کیسے کیسے جید انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی ازواج متہارات تشریف لائیں مبارک روحیں تشریف لائیں مبارک روحیں تشریف لائیں انہوں نے آکے اس مبارک بچے کی ولادت پر جو مجھے مبارک بادے دی یہ تو ممکن ہی نہیں جو میں نے انوار دیکھے وہ میں کیا آپ کو بیان کروں کہ یہ بچہ تو پورے آلمین سارے آلم کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہے سب کا لیڈر بن کے آیا ہے سب کا شہنشاہ بن کے آیا ہے اور اس چیز کا ذکر مقام ابوہ شریف پہ بھی منتا ہے اس واقعہ کا مختصرا ذکر فرما دیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی والدہ مائدہ ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اور پھر کیسے ان کا وصال ہوں بلکل یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ خادمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ پورٹ کرتی ہیں کہ مصطفی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت چھے برس کی ہو گئی تھی تو حضرت سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ آمن رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفی کریم جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ننیحال کی طرف تشریف لے گئیں سرزمین مدینہ منورہ شرف و تعظیمہ کی طرف اور وہاں جا کر کچھ ایام وہاں پر انہوں نے گزارے اور وہاں سے واپسی پلٹ رہے تھے سرزمین مکہ کی طرف آ رہے تھے راستے میں ابوہ گاؤں کے مقام پر حضرت سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ آمن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر باز نے لکھا کہ اٹیک ہوا یا کوئی آپ کو اچانک سے کوئی تکلیف ہوئی جس سے آپ جانبر نہ ہو سکیں اور اسی حالت میں آپ کا ویس حال پرملال ہو گیا بہت ہی دلسوز یہ واقعہ ہے اور جب اس واقعہ کو اس کیفیات کو بندہ اپنے پر تاری کر کے جب اس کو پڑھتا ہے جب محسوس کرتا ہے تو یقین جانے اس وقت مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً چھ برس ہے اور چھ برس کی عمر میں بچہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تدفین کے بعد قبر انور کے ساتھ قبر مبارک کے ساتھ حضرت ام ایمن کے فرمان کے مطابق بیان کے مطابق حضور کا لپٹ کر رونا اس وقت اللہ اکبر یہ پیان سے باہر ہے حضرت ام ایمن نے اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے سینے سے لگایا ہوگا اللہ اکبر یہ در یتیم والد کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ گیا اور والدہ کا سایہ اب چھ برس کی عمر میں جدا ہو گیا مصطفیٰ کریم جانے رحمت کو پھر رب کی رحمتوں نے پروان چڑھایا دادہ جان کے ہاں حضور تشریف لائے انہوں نے پروڑش کی اللہ تعالی نے خاص فضل اور کرم شامل حال رکھا کیوں نہ شامل حال ہوتا اللہ تعالی نے فرما دیا تھا اللہ عمرک انہم لفی سکرت محبوب ہم آپ کی عمر کی قسم فرماتے ہیں پوری زندگی پوری حیات قسم فرما دی حضرت ام ایمن نے اس موقع پر بہت شاندار خدمات سر انجام دی جس کا صلح بدلہ جس کا صلح مصطفی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری سانس تک حضور نے ان کو عطا فرمایا ان کے ساتھ اسی طرح محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ بچپن چند ایک پہلوں کا مختصرہ نہیں حیاتہ ہو سکا وقت کا دامن اسے دیکھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ مبارک بچپن پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی نسبت جیسے بچے مہینے یا سالوں میں پرش پاتے تھے گروت کرتے تھے آپ ایک دن میں اتنی گروت آپ کی یہ بھی آپ کا موجزہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالی امت مسلمہ میں سبھی مسلمانوں کے بچوں کو دین و دنیا آخرت کی بہلائیں عطا فرمائے آخر میں میں چاہوں گا جنابِ علامہ بلخیر محمد یامین قریشی صاحب مختصران دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدینا و مولانا محمد و علی آلیہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا دائما ابدا فئنک خیر الرازقین اللہم ارزقنا حبکا و حب حبیبکا و حب من يحبکا و حب عمل یقربنا الیک اے مالک و خالق مولا ہم نے تیرے پیارے محبوب کریم مصطفی جانے جانا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد بچپنے کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اس میں ہم سے اگر کوئی عمدن یا صحوان خطا سرزد ہوئی تو مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما تیرے محبوب مصطفی کریم جانے رحمت کی جو شانے ہم نے بیان کی جو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی اس کی برکتیں ہمیں اور ہمارے سامعین کو جن حضرات نے اس کو سنا یا رب العالمین سب کو اس کی جزائے خیرتہ فرما سب کو اس کے انوار و تجلیات نصیب فرما ہمارے آنے والے نسلوں کو مصطفی کریم جانے رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا فیضان نصیب فرما ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرما دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب فرما صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدینا و مولانا محمد وآلہ وآلہ وآسخابی اجمعین برحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ناظرین و سامعین نائن نیوز اچھوڑی کے لائف سٹوڈیو سے ماہ رب العوول کی سپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آج کا پرگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے مزوان ہمارے معزز مہمان اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ میرے وآلہ آخر میں ہمارے معزز مہمان سنا خان جناب محمد افزاد صدیقی خانی نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلہ عقیدت پیش کریں گے جی جناب محمد افزاد صدیقی ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتاناری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتاناری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں تیرا کیا لیتے ہیں پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گرچا ہے کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کلمہ تیرا کی باتیں کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں جس کو سرکار کی مرضی ہو مرضی ہو بھلا لیتے ہیں ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں گمب دے خزران خدا تجھ کو سلامت رکھے گمب دے خزران خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجا لیتے ہیں ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی نیازی اور ارز جلال جب سے دیکھا ہے نیازی اور ارز جلال ہم تو گر بیٹھے ہی جنت کا مزا لیتے ہیں ہم تو گر بیٹھے ہی جنت کا مزا لیتے ہیں ہم دری آقا پسر اپنا جھکا لیتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ